ازادی چوب میں موجود ہوں اور یہاں پر ازادی چوب کس تک والیہ کیمپے جو مولانا فضل الرحمان کا کافلہ تھا وہ بلکل مستقل یعنی کہ ٹائم کے لیے رکا اور اسے بعد آگے رہانہ ہو گیا اور اس لیے حوالہ سے اگر بات کریں کہ کارکنان بڑے پر جوشتے جائے اور بڑی تعداد جو لوگوں کی تھی یہاں پر آئی مولانا فضل الرحمان گاڑی سے بھی باہر آئے اور انہوں نے تمام کارکنان کو سلام کیا اور دوبارہ گاڑی آگے ہو گئے کیونکہ یہاں قدر رہا اور جوشتے جسمہ اتنا زیادہ تھا کہ بات کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہو سکا مگر کارکنان نے ان کا بڑا جوش طریقے سے استقبال کیا ان کو پھون کی پتیاں بھینگیں گی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور اگر میرے کیمرومن ساکی ملے دکھا سکے تو اس وقت بھی بڑا ہی تعداد میں جو کافلہ ہے مولانا کا ان کے ساتھ جو پیچھے تھا وہ بھی گزر رہا کافلہ ہے مولانا فضل الرحمان یہاں پر پہنچے اور تقریباً دو سے تین منٹ انہوں یہاں پر قیام کیا یہاں پر کیونکہ ان کی جو متوقع تھی یہاں پر بات کریں گے ہتاب کریں گے لیکن وہ بہت زیادہ رش اور کارکنان کا بلولہ ہونے کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہو سکا اس وجہ سے انہوں نے گاڑی سے باہر مکلے اور انہوں نے تمام جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ مخاطب ہوئے سلام کیا اور اس کے بعد دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کے جلے تو ہم کافلہ جو بڑی تعداد میں یہاں سے گزر ہے ہم وہ بھی ہوتے ہم بلالی حسین سے دوبارہ رابطہ کریں گے اجیدی بلال صاحب بتائیے کہ کافلہ آیا بلال صاحب بھکے بھی تو کیا کہیں گے کیا مناظر دیکھ رہے ہیں میں نے جو دیکھا ہے عمران خان بجتا نظر نہیں آرہا یہ تو اتنے جوش عزبے میں ہیں یہ لوگ یہ لاکھوں لوگ ہیں ابھی تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو نواز شریف صاحب نے جب کہہ دیا کہ ہم نے وہاں پہ خود بیٹھنا ہے تو عمران خان گیا نہیں بچتا وہ اگر سویا ہوئے تو میری درخواست ہوئے گی اس کو اٹھا کے بتایا جائے کہ تمہارے ساتھ یہ ہاتھ کیا ہو گیا تو بائیس سال تمہیں لگے پرائیم میسٹر بننے میں اور تم تو یہ دیارہ بارہ مہینوں میں جاتے نظر آ رہے ہو نہیں بچے گا عمران خان انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ابھی یہ آئی کا وفت ہے جو کافلہ لاکھوں کی تعداد میں ہے اور عوام اور عوام کا ایک حضر ہے جو اس وقت سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا اور یہاں پہ قیادت اور کارکنان سب خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہ ازادی مارچ بڑی کام ہی ہے اب ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ یہ اس وقت بائیس ہے جو بلانا کے ساتھ ہی رہے ہیں یہ کہتی بھی کر رہی ہے اور حوالے سے ملکرین میں انہوں کی کائدین بلال یادتے ہیں کبھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو مارچ ہے انہوں کو ایک خوش آئین بات ہے جو بڑے خوش دے رہے ہیں جی آئیو کا بفت ان کے ساتھ جو کافلہ ہے وہ اس کے بعد جو کافلہ ہے جو بنارے پاکستان گراؤنڈ ہے اور اس کے باہر پارکنگ یہ وہاں پہ قیام پذیر ہوگا اور وہاں پہ جو حیمے لگائے گئے ہیں اور اس سے پہلے ہی جو کافلے کے وفت تھا وہ یہاں پہ حیمے وغیرہ وہاں پہ لگائے تو وہاں پہ یہ جو کافلہ ہے وہاں پہ قیام پذیر کرے گا اور وہاں پہ جو عوام سے ہے جو خداپ بھی ہے اور ابھی جو ازادی جو کس تک بائیہ کیمپ ہے یہاں سے گزرنے کے بعد وہ بھی جائے سکتے ہیں کہ مناظر جو لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی لوگوں سے ایک سمندر تھا وہ آگے کی طرف بڑھنا ہو گیا اور جو لوگ ہیں وہ بھی آگے سارے جو منارے پاکستان ہیں اس کی گرد و نماز جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں کافلہ بڑی تعداد میں تھا جس کا یہاں پہ والیحانہ طور پہ اس تقبال بھی کیا گیا پرتفاق طریقے سے تو ہم کارکنان سے جانتے ہیں کہ آگے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنے قائد حمزہ صباح شریف کی حدایت پر یہ آج ملانہ فضل الرحمن صاحب کا جوہنا ویلکم کیا ہے اور میں آپ کو بالکل ایمان دری سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی طریق کا جو چند بڑے ایونٹ ہیں یہ اس کا ایک بلکل ایک آہ بلکل اس کی جانبہ کافی تھی اور آج اتنا زیادہ جوش و خروش مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے اور خاص طور پہ یہ جو ریلی ہیں یہ بہت بڑا ایک سمندر اختیار کی ہے انسانوں کا اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ تمام جمعاتوں کی جو مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ بڑے خوش دکائی دے رہے ہیں اور یہ بھی یہاں پہ شروع سے کم ہے اجا آپ بتائے کہ عوام کے بڑا سمندر تھا جو ابھی دیکھا ہے تو آگے موو ہو رہا ہے تو آپ بتائے آپ بھی آگے جا رہے ہیں ہاں جی انہیں جا رہے ہیں آنگے بھی جا رہے ہیں ہم ٹھیک ہے نا جاں پہ جائیں گے وہاں پہ ساتھ ساتھ جائیں گے نوزی کے ممبر آنگ تو اب ہم کے ساتھ ساتھ جائیں گے اور کیونکہ ابھی یہاں سے جو اس تک بالیا کیمپ ہے یہاں سے استطاع پذیب کیا کر کے جو یہاں کے جتنی کارکنان تھے جو ایک گھنٹوں سے یہاں پہ بلانا صاحب کا انتظار کر رہے تھے یہاں پہ خطاب بھی متوقع تھا لیکن رشت اتنا زیادہ تھا کارکنان اتنے زیادہ تھے جنہوں نے گاڑی کا گیراؤ کیا تو بلانا صاحب کے لیے باہر نکلنا تھوڑا مشکل دکھائے دیا جس کی وجہ سے وہ گاڑی سے نکلے تمام کارکنان کے ساتھ سلام کیا اور اس کے بعد دوبارہ بیٹھ کے وہ آگے میناڑے پاکستان جام پہ خیمے لگائے گئے ہیں اس طرف روانہ ہو گئے ہیں تو کارکنان کی بھی جو تعداد ہے اور جو کارکنان ہے وہ آگے سے نکل گئے ہیں گھروں کو نہیں گئے کارکنان کا کہنا ہے کہ ہم آج گھنوں سے بیٹھنے یا گھروں میں جانے کے لیے نہیں آئے ہم اس ازادی مارچ میں پور چوش طریقے سے استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں اور نہ صرف استقبال کریں گے بلکہ جو اب یہ کاروان آگے اسلامباد کی طرف بڑھے گا تو اس کاروان میں شریک ہو کر ساتھ ہی ساتھ ان کے آگے بھی بڑھیں گے اور اس کے ساتھ اگر سڑکوں پہ دیکھا تھے تو بہت اعداد تھی گاڑیوں کی جو تاحدیں نہیں صرف گاڑیاں ہی گاڑیوں کے سر نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ بڑی متحرک نظر آئیں یہاں پر بھی کہ مسلم نون کے کارکنان بھی تھے پیولز پارٹی کے بھی تھے اور جی آئیو کے وقت بلکل وہ تھا ہی تھا وہ سب نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی تعداد تھی گاڑیوں کی انسانوں کی جو اس وقت میں شریک ہی اور اب یہاں سے جو کافلہ ہے آگے جہاں پہ رات قیام کرنے والا ہے منارے پاکستان وہاں پہ یہ کافلہ پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ اب یہ قیام پتیر ہوں گے جی